آ گئے ماہر طبیب اصدیر میں عامر زخم کو دیکھتا ہے اور پھر گوسمان کا بھرپڑا ممباتا ہے کہ تازہ ہو پھر رنگ نکال لیتا ہے اور پھر معاینہ کرنے کے بعد زخم میں اس رنگ کو ڈالنے کے بعد نکال لیتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ آئی اپنی وسیعتیں کریں آپ اپنی وسیعتیں کرنے کیونکہ زخم دماغ تک پہنچ چکا ہے اور علاج سے کوئی فائلہ نہ ہوگا جب ڈاکٹر نے جواب دیا طبیب نے جواب دیا اور داریخ کے مطلب عامر المہمینین نے قدم کامل دا کر حسنین کے نام اپنا وسیعت نامہ لکھا یہ وسیعت اگرچہ حسنین شریفین سے کی ظاہراً حسنین شریفین کو بٹھا کر یہ وسیعتیں کی مگر حقیقت میں رہتی دنیا تا تمام انسانوں کے لئے وسیعت ہے کہ علی علی کرنے والوں اگر چاہتے ہو کہ میں تم سے خوش ہوں اگر چاہتے ہو کہ تم میرے حقیقی شعہ بنو یہ میری وسیعتیں ہیں ان کے عامل پر تو حاصل وسیعت کو آقا مہمین نے لکھا آپ سید رضی نے ناقل کیا اس سید کما حسنین شریفین سے فرمایا کہ تم دونوں کو میری وسیعت ہیں شاید اس لئے فرمایا کہ آپ دونوں ذمہ دار ہیں کہ میری وسیعتوں کو آگے پہنچاتے ہیں آگا امام حسن بھی ذمہ دار ہیں آگا امام حسن بھی اوسی کما بتاک اللہ آپ دونوں کو وسیعت ہے کہ تقوی الہی اختیار کریں خوف خدا رکھیں خدا کی پرواہ کیا کریں خدا کی نافرمانی سے بچا کریں یہ وسیعت حسنین شریفین سے ظاہرا کی لیکن ہم سے وسیعت ہے ہمارے لئے ہے کہ ہمیشہ آگا امیران امین کو اگر راضی دیکھنا چاہتے ہیں تو تاپا اختیار کریں ہمیشہ متقی بننے کی متقی رہنے کی کوشش کریں حرام امور سے بچیں کسی واجب آمر کو درد نہ کریں اور جہاں مشکوک اور جہاں شبہنا کو وہاں تواقف کریں آگے نہ پڑھیں تاکی روح کہ تقوی زندہ رہے ہمارے اندر حسین شریفین سے فرمایا کہ آپ دنیا کے خواہش نہ کرنا اگرچہ دنیا تمہارے بیچے پڑھیں ممکن ہے اگر آج آپ خود دنیا کی طرف میں نکلے ہیں تو دنیا آپ آپ سے آگے آگے بھاگتی بھی نظر آئے گی اگر آپ نے در پہ دنیا کیا اگر آپ نے دنیا کو پیچ دکھایا تو ایک دن آئے گا کہ دنیا آپ کے سامنے آئے گا کہ مجھے جیل ہو اس وقت دنیا چاہے گی جہاں تو آپ کو گمراہ کریں تمام تک اپنی زیبائشوں کے ساتھ اپنی زینتوں کے ساتھ دنیا آپ کے سامنے آئے گی جس حضرت آپ کا تقوی بڑھتا جائے دنیا اسی حساب سے آپ کے سامنے آ کر اپنے آپ کو زینت دے کر آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گی آگر میرے آئیں اگر جی دنیا پھر پیچھے پڑے دنیا کتنی ہی تمہاری طلب میں آئے تو دنیا کے طلب کرنا ہو ہمارے لئے اس دنیا میں کامیابی کی ایک شرط یہ ہے کہ دنیا پرست نہ بنے دہا دنیا نہ بنے اس طرح دنیا طلب کرنا کہ ہم ہم کو پائمار کر دیں یا بعض حقوق اللہ یا حقوق الناس کو اپنی دنیا کے خاطر بائمار کر دیں یہ دنیا پرستی ہوتی ہے کہ ہم اطاعت الہی سے مکل چھائیں واجبات الہی سے سر بیچی کریں یا ان میں گوتا ہی کریں اور دنیا کی طلب میں چھائیں یہاں سے ہماری گمراہی شروع ہو دھوکھاتے تم دنیا کی طلب میں نہ جانا جو کچھ دعوت مطرح میں مقرر کی ہے جو کچھ معمول کی آمد انی روزی ہے اسی پر اکتفا کریں زیاد خواہی قصر تلوی دوسروں سے بہتر اور بیش دھر اپنے باس جانا کرنے کی کوشش نہ کریں آمد محمیل نے فرمایا کیا دنیا غری غری دنیا جاؤ میرے علاوہ کسی اور کو جاؤ دکھا ہو علی سمجھتا ہے کہ کس خدر مکار ہے یہ دنیا اپنے دام میں گرفتار کر لیتی ہے انسان کو پھر تقوی کو بھی یہ دنیا چھین لیتی ہے ایمان کو بھی چھین لیتی ہے وہ دنیا اپنے ہاتھ میں رکھیں جو حدود الہی کے مطابق ہو وہ دنیا جو آپ کی آخرت مدد کار ہو وہ دنیا جو آپ کو خدا سے بھی ملائے آپ کا ایمان بھی باقی رکھ ہے آپ کا تقوی بھی باقی رکھ ہے مبرانہ ہونے دیں اتنی دنیا آپ لے لیں کہ جس سے آپ اپنی آخرت تو عبار کر سکیں جس سے آپ عزت سے جی سکیں فرمایہ کہ دنیا درم نہ بنے وَلَا دَأَصَفَ عَلَجَيْكِ مِنْحَا دُنیا کی کسی چیز پہ افسوس نہ کرنا جو تم سے روح لگی چھائے اگر نہ ملے دنیا بعض لوگوں کی خانشیں زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ حسابی مل جائے یہ حسابی مل جائے میرا در دوسروں سے بہتر بہتر ہونا چاہیے میری زمینے دوسروں سے زیادہ آباد ہونا چاہیے میرا مقام دوسروں سے بلند ہونا چاہیے میری عزت دوسروں سے زیادہ ہونی چاہیے یہ چیزیں کہ لوگ آ کر میری عزت کریں میرا اکترام کریں مجھے سب سے بہتر و بہتر و بالاتر سمجھیں مجھے پروٹوکل دیں یہ چیزیں چھیک نہیں اگر نہ ملے احسوس نہ کریں اسی میں بہتری ہے ہر کسی کو پوری دنیا نہیں ملتی اگر شیعہ یالی ہیں تو اگر دنیا روک لی چھائیں مثلا آپ کے پاس زیادہ آمد نہیں ہے زیادہ زمین نہیں ہے زیادہ جائدہ نہیں ہے زیادہ کر نہیں ہے زیادہ احسوس نہ کریں اگر ازدن کی زندگی ہے اکتفا کریں یہ بڑے چیز ہوتی ہے دنیا کی جس چیز سے تمہیں محروم کر دیا چاہے اس کا زیادہ غم نہ کھانا یہ دنیا ہے جس گزر ہے دیکھیں دنیا داروں کا متعلقہ کریں جن کے پاس پوری دنیا ہے مال و دولت و سرور کے اعتبار سے بھی قبط و اور اثر رسوع کے اعتبار سے بھی جن کے پاس دنیا بہتر ہے ان کا متعلقہ کریں کہ وہ کہاں تک اپنی اپنی مقصر حیات میں کامیاب ہیں متعلقہ کریں آپ دیکھیں کہ بیشتر دولت مند خدا سے دور ہیں بیشتر افراد جنہیں زیادہ دنیا ملی ہیں خدا سے دور ہیں آخر سے دور ہیں آخر سے دور ہیں زیادہ تر گناہ ان کے حصے میں ہیں ان چیزوں کا متعلقہ کریں پھر آپ شکر کریں کہ خدا یا میرے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں بہت ہی اچھا ہے تا کہ میں ان چیزوں ان فطروں سے پیس سکھوں تو فرمایا کہ دنیا طلب نہ بنے اگر وہ چیز روٹ کی چاہے یا دنیا کی کسی چیز سے آپ کو نحروم کر دیا تھا تو زیادہ ہم نہ کھانا اس کا جو کہنا ہو حق کے لئے کہنا اور جو کرنا ہو صاحب الہی کے لئے کریں کسی اور نوصل کے لئے نہ کریں آپ دنیا کو راضی نہیں رکھ سکتے جتنے بھی کام اعمال آپ دوسروں کی خوش نوصلی کے لئے انجام دنیا خوش نہیں ہوگی آپ سے پھر بھی دنیا اعتراض کرے گی دنیا اعتراض کرے گی مشہور رسہ یاد ہیں آپ کو اب باز نے ملہ نصدی کے حوالے سے باز کسی اور حوالے سے لکھا گی باب قدر کیسا بے عدب بیٹا ہے کیسا ظالم باب ہے بیٹا بیدر جا رہے اور خود گزے پہ سوال رہے جب بیٹے کو سوال کیا باب آگے چلنے جگہ کہا کتنا بے عدب بیٹا ہے بڑا بیدر جا رہا ہے جب دونوں سوال کہا کتنے ظالم لوگ ہیں دونوں کو گزے پہ سوال جب گزے سے دونوں ادھر پہ جانے لگ کتنے بے وقف ہیں دونوں کے در جا رہے دنیا کبھی بھی معاف نہیں کرے گیا آپ جو بھی کریں تو جہاں جو بھی کہنا ہو بہت بات کہیں لوگ راضی ہو یا نہ ہو جو بھی کرنا ہو قربط الاللہ انجام دیں لوگ راضی ہو یا دونوں اگر آپ کے سامنے مسئلہ آ جائے کہ یہ وہ کام ہے جس پہ خدا راضی ہے پس اسے انجام دیں یہ جو بات سامنے آئی ہے یہ ہم ہے تو بس کہیں دیکھیں خدا راضی ہے یا نہیں ہے وقول آب الحق ہمیشہ حق بات کہیں محمد عجر اور کام کریں قصد قربط سے عجر باداش الہی کے لئے کسی اور سے امیدیں نہ رکھیں اخلاص کی علامت یہ ہے کہ آپ سوائے خدا کے کسی سے عجر و باداش کے امید وار نہ ہوں صرف خدا سے وقول آب الحق وعمر عجر حق بات کہیں جوٹ نہ کہیں دوسروں کی خشنودی کے لئے جوٹ نہ بولیں مسلحت بھی جوٹ نہ بولیں وعمر عجر اگر دوسروں کی خشنودی کے لئے آپ کام کریں گے عجر الہی سے مخروم ہو جائیں گے اور دوسرے بھی خوش نہیں ہوں گے آپ سے یہ اصول ہے دنیا کی وہ آپ کی تعریف نہیں کریں گے اگر آپ تقوی اختیار کرو گے تقوی الہی تب یہ خدا کا کام ہے کہ وہ دوبوں کے جلوں میں آپ کی محبت کو زیادہ کر دے گا سید اللہ رحمان غدہ خدا دوبوں کے دلوں میں آپ کی محبت تھا آپ جتنی کوشش کریں دنیا آپ سے محبت نہیں کرے جب تک خدا نہ جائے آپ خدا کے لئے عمل کریں قل امکنتم تحبون اللہ فتبعون امکن اللہ امکن بلی اسلام صرف برا خدا مدعال نے کہ اگر ان کا دعوی ہے خدا سے محبت ہیں قل امکنتم تحبون اللہ فتبعون تو میری پہل بیتر رسول کی پہل بیتر خدا بھی تم سے محبت کرے گا یقین خدا دوسروں کے دنوں میں انسان کا دل مؤمن قادل خدا کے آتموں میں ہے وہ مقلب القلوب یہ خدا کرتا ہے اگر ہم اپنا کام خدا کے لئے انجام دیں تو خدا اور لوگ ان کو آم 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 حسن و حسین نے فرمایا کہ آپ دونوں ظالم کے لئے دشمن رہیں اور مظلوم کے مدد دار رہیں یہ ہمارے لئے ہے جوانوں کے لئے ہے محمی کے لئے ہے محمی آم آم کہ ظالم کے دشمن رہیں ظالم شناس بن جائیں ظلم شناس بن جائیں پھر ظالم سے نفرت واجب شریع ہے ظالم کی بنسبت اپنی دل میں کم از کم نفرت رکھیں ان کے دشمن رہیں ان کی جب فاسق واجب کی ظالم کی تعریف کرنے کے آپ عرش الہی نظر جاتا ہے آم میرے رومینی کی وسیعت ہے کہ ظالم کی تعریف نہ کریں ظالم کے دوست نہ بن جائیں جو بھی ظالم ہو جس جہد میں وہ سولم کرتا ہے اس کے خلاف ہو جائیں کہ یہ کم آپ کا حضرت ہے ظلم ہے ہم اس کے خلاف ہیں اگر ظالم غیر غصر ہیں ان کے خلاف نہ فرد رکھیں حکون عزم معلوم خسمن ظالم کے رشمن رکھیں جب آپ ظالم کے ساتھ رشمن نہیں کریں گے تو کبھی بھی ظالم کے مفادات کے لیے اکم نہیں کریں گے اگر آپ ظالم کے ساتھ دوستی کرتے ہیں اگر آپ ظالم کی مدد ہے حتی اگر آپ دوستی بھی رکھتے ہیں اگر آپ اس کے حق میں کوئی بات کہتے ہیں تو اس کے زونم میں آپ شریک ہیں خدا وط کو یہ حق پہنچتا کر قیامت کے لئے اس شخص کو بھی اس حق محسور کریں مظلوم کے مظلوم کے حمایت فلسطین کی حمایت کریں کشمیر کی حمایت کریں ایرام کی حمایت کریں شاہ اور لبنان میں مظلوم کی حمایت کریں آپ یہ ہماری ذمہ داری ہوچی ہے مظلوم مسلمان کی حمایت کا اعلان کریں آپ کے جن نئی باتیں ہونی چاہ یہ بات آؤ آؤ یہ تو سالیوں کے خلاف رہیں ہمیشہ رہیں اور مظلوم کے حق میں رہیں اگر کام نہیں کر سکتے کم مظلوم کے حق میں بات کریں مظلوم کے حق میں گفتگو کریں بات کریں یہ بھی مدد ہے ان کی وسید آبا الممین ہیں شیعوں کے لئے ہیں بیروکار کے لئے ہے بیغوان نامی اور ممین کے لئے ہیں کہ ظالم کے رشمن اور مظلوم کے مدد کر رہے حسن نے شریف سلما آپ لنوں کو میری وسیعت ہے وہ جمع ورد ہی تمام ایک اولاد کے لئے وَاہِ وَمَنْ بَلَغَهُ کِتَابِ اب یہ وسیعت حسن شریف ان سے بھی ہیں ان کے اولاد سے کے لئے بھی ہیں اور جہاں تک یہ کتاب پہنچے یہ حد پہنچے یہ تحریر پہنچا آمیر ممین کی آج آپ تک ان کی تحریر پہنچی گیا محل بلَغَهُ سعیر رضی نے آپ تک پہنچا یا راویوں نے آپ تک پہنچا ہے اللہ جو کہا نے آمیر ممین کا مسکر نام آپ تک پہنچ گیا آمیر ممین کی وسیع تمام میری افلاق کے میری تمام رشتہ داروں کے لئے میری وسیع ہے وَمَن بَلَغَهُ کتابی اور جس تک بھی میرا یہ پیغام پہنچے جس تک بھی میری یہ تحریر پہنچے ان سے میری وسیع ہے یہ آپ سے بھی ہم سے بھی گدشتا نسلوں کو بھی آگام ممین کی وسیع تھی آئندہ آنے باری نسلوں کے لئے بھی آگام ممین کی یہی وسیع ہے بی تک واللہ بی تک پائیدہ کی افتیار کریں خوف خدا رکھیں ہر کام میں غلاوت متعال کی رضایت کو مند نظر رکھیں گناہوں سے واجب آپ سے دار نہ ہونے پائے واجبات سختی سے عمل کریں اگر وقت یہ فرصت کی اگر آپ کی طبیعت پر آور رہی تو مصطحبات پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں یہ وسیعت آگام المؤمنی ہے سب کو یہ وسیعت ہے اور اپنے امور کو درست رکھیں ٹھیک رکھیں ہمارے عمور میں بگوار نہیں ہونی چاہیے کم از کم انفراضی طور پر زندگی کے حساب و کتاب میں بگاڑ اور انحراف نہیں ہونی چاہیے آپ نے گل بنایا بنا لیں حساب و کتاب برابر رہیں آپ اگر تجارت کرتے ہیں کریں آپ حساب و کتاب برابر ہونی چاہیے شریع حساب سے آپ جتنے بھی لیں دیں تعلقات ہیں جتنے بھی اخراجات حتاب ہوتی حش ہیں رہ رہیں لیکن حساب کتاب برابر ہے آقا دل مومینی کی وسیق ہے کہ تقوی الہی کے ساتھ اپنے امور کو دروس رکھیں انحراف نہ ہو آپ اگر نوکری کر چاہیے ملازم پیش اپنی اپنی کیوٹی میں انحراف نہ ہو کام چوری نہ ہو اپنے امور کو درست رکھیں اگر آپ مزدور ہیں کارکن ہیں کاری کر ہیں اپنے امور کو درست رکھیں کام چوری نہ کریں بکھینی چوری نہ کریں پانی چوری نہ کریں گیر چوری نہ کریں چکرال پیسے چوری نہ کریں مزدور کام چوری نہ کریں اپنے امور کو درست رکھیں اگر شیعہ علی ہیں اگر شیعہ علی ہیں اگر بے رکھا علی ہیں اپنے امور کو درست رکھیں آج آپ ممکن ایک آفیسل ہونے کے ناتے ہیں بہت تھاری لوگوں کو آپ گورنمنٹ کا مازونش کر اٹھا کر دینے کا حساب آپ کو دینا آج آپ بے شک گیس بجلی باہی موقع تقسیم کریں کر حساب آپ کو دینا ہے لوگ کھائیں کہ ایٹلین کے پاپسے لے جائیں گے حساب آپ کو دینا ہے میجر کا حساب آپ کے پاس تھا پانی کا حساب آپ کے پاس تھا ممکن ہے کہ آپ بیلوں میں ایرا فیری کریں نہ کریں بیلوں میں ایرا فیری یہ کئی اچھا کام میں ہے آپ فائدہ نہیں دے رکھیں آپ لوگوں کو دکھرے میں رکھ رہے ہیں لوگوں کی نمازیں مشکوب ہو جاتی ہیں بودو مشکوب ہو جاتی ہیں آپ کے ظاہران ہونے ان کی مثل مجھلی کیس بانی فری کر دیا ہے لیکن گورنمنٹ تو آپ نہیں کرتی گورنمنٹ کے پاس حساب کتاب ہے جب بینے زیادہ ہو جاتی ہیں جب سرمایہ جب ان کے پاس احراجات بڑھ جاتے جا کرتے ہیں دوارہ سے تقسیم کر کے گلوں میں ڈال دیتے ہیں اب چین کے پاس بیل آجا جاتے ہیں جنہوں دینا ہوتے دے دیں کے آرام سے اب آپ نے پاس لوگوں کو فی کر دیا حساب کتاب کو دینا ہے تو فرمایا کی اپنے امور کو درست رکھیں علماء اپنے امور کو درست رکھیں سو اپنے امور کو درست رکھیں بس اولی اپنے امور کو درست رکھیں یہ وسیعت آگا میروں میں نہیں ہے بِتَقْوَ اللَّهُ نَضْمِ عَمْرِكُمْ محضوں میں، شہروں میں، بھلکوں میں عوام میں تعلقات اچھے رہیں کوشش کریں ہم سب کہ ہمارے تعلقات اچھے رہیں وصلہ حضرت اپنے کو آپ بس بھی جھڑے رہیں کوشش کریں ممکن ہے کہ ناچاپی پیدا ہوگی ممکن ہے کہ جب مفادہ تکڑا ہوتا ہے تو پھر آباس ناچاپی پیدا واہی مؤمنین کا کام ہوتا ہے کہ ان کے مسائل کو سلجا دیں اگر آپ چھوڑ دیں گے کہ تم دونوں جانے تمہارا کام یہ دونوں لڑیں گے پھر تبیستہ نہیں ہوگی وَدَثْمِ عَمْدِكُمْ وَصَلَاحِ دَعْدِ بَيْنِكُمْ یہ وسیعتہ قامل المؤمنین ہے فَإِنِّين سَمِعْتُ جَدَّكُمَا حسنین شریفین سے فرمایا کہ میں نے تمہارے نانا کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ لَقُولُ صَلَاحُ دَعْدِ لَقُولُ صَلَاحِ دَعْدِ بَيْنِكُمْ لَقُولُ صَلَاحِ دَعْدِ بَيْنِكُمْ لَوْقُولُ کے درمیان اسلاح کرنا مستحبی نمازوں اور روزوں سے دیتا رہے ممکن ہے کہ ممکن ہے کہ آپ شب و روز مسجد میں بیٹھیں نمازیں پڑھیں مستحبی نوافل پڑھیں اور میں اتفرنا ہوگی ہمارے گھر میں ہمارے خاندام میں ہمارے محلے میں ہمارے حجمن میں ہماری تنظیم میں ہمارے محلے ہمارے شہر میں مومینین آپس میں لڑ رہے ہیں نائتفاقی پیدا ہوئی اختلافات اور ہم ان کی فکر نہ کریں حتیٰ نصیحت بھی نہ کریں کہ آپس میں مسالحت کرانا کوشش کریں کہ ہم آپس میں مسالحت کرائیں یہ مستحبی نمازوں سے ورودوں سے دیکھتا ہے یہ وسیعت آقا للمؤمنین کی اللہ اللہ فی ایتام خدا رہ خدا رہ یتیموں کا خیال رکھو فلا تغبو افواہہم ولا یطیعو بخط رجدو یتیموں کا خیال رکھیں یتیموں کے واجے میں خدا سے دھریں خدا سے خدا رہیں رکھیں دلوں میں کہ تمہارے جیتے جی انہیں فاقے نہ کرنے بڑے ہیں اگر آپ کو پتا ہے آپ کے نزدی کو یتیم ہے اور آپ کو پتا ہے کہ فاقے سے ہیں آپ کی شدیر سے مداری ہوتی ہے تو اسے فاقہ نہ کرنے دیں اپنے کھانے سے کچھ بچائیں وہاں دیں اللہ انہیں فاقہ نہ کرنے دیں ولا یطیعوں کے حضرتکوں اور تمہارے سامنے یتیم ضائع نہ ہو جائے ہیں ہمارے سامنے ہماری انجومنوں کے سامنے ہماری تنزیوں کے سامنے ہماری تحریکوں کے سامنے آپ دیکھیں کہ کتنے یتیم بچے دور افتادام علاقوں میں شہروں میں زائع ہو رہے ہیں کس قدر خاندان شہدہ میں بچے زائع ہو رہے ہیں اگر ہمیں ان کی فکر نہ ہو آقا بیرمون فرمائکی یتیموں کا خیال رکھیں شیعہ علی ہیں یتیموں کی خبرگیری کے لئے کوشش کریں نکلیں یتیموں کی خبرگیری کریں واللہ اللہ فیل ایتام جیتیوں کا خیال رکھیں واللہ اللہ فی جیانکون ہمسائیوں کے بارے میں خوف خدا رکھیں فَإِنَّهُمْ وَسَيَّدُ نَبِيِّكُمْ یہ تمہارے نبی کی بسیجت ہے ہمسائیوں کے بارے میں اچھی ہمسائی بنیں کم از کم بہتر ہمسائی یہ ہے کہ اپنے ہمسائی کو تن نہ کریں اگر آپ کچھ دیں نہیں سکتے کم از کم ان پر ظلم نہ کریں کم از کم ان پر صدم نہ کریں کم از کم ان پر ازید اعزار نہ دیں کم از کم اپنے ازید اعزار کو ان سے دور رکھیں کم از کم یہ ہے خدا من دن و تعالی پوچھے گا قیامت کے دن کہ تمہارے ہمسائے میں اگر بتا ہو کہ اس کے ہاں کھانے کی مجبوری ہے اس کے ہاں بہت مجبوری ہیں جب آپ حد کر سکتے ہیں وہ واجب شدیع ہیں ہمارے اوپر ہمتا پیار کریں وسیعت آقا میرے المؤمنین اللہ اللہ فی جیران لکون اپنے ہمسائیوں کے بارے میں ہمارا معاشرہ خود بہت درست ہوگا اگر آقا میرے المؤمنین کی وسیعت تمہارا عمل کرے آقا میرے فرمایا کہ پیغمبر خدا متلسل وسیعت فرماتے تھے ہمسائیوں کے بارے میں اس قدر ہمسائیوں کے بارے میں سفارش کی پیغمبر اسلام نے کہ ہم نے گماند کیا کہ انہیں ایرس میں بھی شریک کر دیئے یعنی اس قدر ہمسائیوں کا خیال دکھیں ہمیں گماند ہوا کہ آپ انہیں حق ویراست بھی عطا کرنے والے ہیں کس قدر ہمسائیوں کا خیال دکھیں اگر اس طرح خیال دکھیں پھر زمین میں فساد کہاں سے بیدا ہوا اللہ اللہ فیل قرآن فرمائے عامر الممینین ہے کہ تمہیں وسیعت کرتا ہوں قرآن کے بارے میں خدا را خدا را قرآن کا خیال دکھیں کہاں ہے قرآن کتنے جوان آپ بیدا کے جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے کتنے جوان بچے آپ بیدا کریں گی جن کی سوان روانی سے قرآن کی تلاوت ترسکتی ہے کتنے جوان ہیں جنہیں آیات و بلایت حفظ ہیں وہ صورتیں جو عیمہ اطحال کی شام میں نازل ہوئی ترجمے کے ساتھ کس جوان کو حفظ ہے آبا میرے میں تو وسیعت کی کہ خدا را خدا را قرآن قرآن پر خیال رکھیں لَا يَسْبِقُكُمْ بِالْعَمَلِ بِهِ غَيْقُرُكُمْ دیکھو کہیں احسانہ ہو تمہارا خیر خیر الشیعہ تم سے آگے نہ ہو قرآن پر عمل کرنے میں اس لحظت کے آپ کی خدمت میں اسلامی جمبوریہ میں ایک رو فاتحہ ہمیس طرح سے لکھا کی وہ غیر شیعہ لوگوں کی جگہ تھی وہاں فاتحہ خانی کے لئے گئے یہاں سے شیعہ حضرات تھے تاکہ بیٹھا خالی جو ہیں غیر شیعہ ہے باقی ذہا شیعہ ان سے کہا کہ بھئی آپ خاتحہ پڑھیں چلاوت کریں تاکہ آپ خاتحہ دیں انہوں نے کہا کہ ابھی تک آپ صحیح طرح بیٹھیں نہیں ہیں میں نہیں پڑھ کر تو ہاں سب صحیح طرح بیٹھ جائیں چاہتا دھوکے بیٹھیں پھر آکے ابھی آپ دو چائی پی رہیں میں نہیں پڑھوں گا ابھی آپ رو باتیں نہیں کر رہے ہیں جب سب مرتب بیٹھ گئے تاکہ پڑھاں کی چلاوت یہ ایک خالی ہے جو کی صحیح غیر شیعہ ہے لیکن اس حد تک قرآن کا احترام جو قرآن پڑھتے ہوئے سننے والوں کو بھی مجبور کر دیتے ہیں کہ باہدب ہو کے سنیں آپ اس میں گفتگو نہ کریں اللہ اللہ فی القرآن آقا میرے مومین قرآن کے بارے میں وسیعت کی ہے رمضان و مبارک میں کتنے جوان ہیں جنہوں نے ایک دو یا تین حد میں قرآن کیے ہوئے سعادت مند ہیں وہ جوان یہ ماہ ہوا لیکن رمضان نوزول قرآن کا مہینہ ہے آما میرے مومین کی وسیعتوں پر عمل کریں کم از کم ایک خط میں قرآن ضرور اس ماہ میں ہونی چاہیے ایک خط میں قرآن ورنہ پھر کہاں عملی کی وسیعتوں عمل کریں تمہارا غیر تم سے آگے نہ بڑھیں قرآن پر عمل کرنے کے سلسلے میں ہم آگے بڑھیں حافظ قرآن ہمیں زیادہ ہونی چاہیے قرآن ہمیں زیادہ ہونی چاہیے عمل قرآن ہمیں زیادہ ہونی چاہیے مخصر قرآن ہمارے زیادہ ہونی چاہیے محفیل قرآن قرآن کی ہماری زیادہ ہونی چاہیے کیوں کم رنگ ہے محفیل قرآنی کیوں آپ احتمال نہیں کرتے آپ اتزام کیا ہے آپ کے پاس تنظیم ہے تحریک ہے آپ کے پاس پاور ہے آپ کیوں احتمام نہیں کرتے سارا سال محفیل قرآن کے لئے مسکنی آپ کے پاس آپ کے پاس مدارس آپ کے پاس ہیں بعض مدارس میں قرآن تو دور کی بات اتنا نوازوں کا احتمام نہیں ہے چھاں مدارس میں یہ ہمارے لئے جاہی تحصیل ہے اللہ قرآن کا خیال رکھو کہیں احسانہ ہو کہ تمہارا غیر تم سے آگے بڑھ جائیں اس پر عمل کرنے کے سلسلے میں خدا رہا نمازوں کا خیال رکھو علی جا رہے ہیں اس دنیا سے آخری رات اقامی والمومنی نے وسیعت کی ہے شیعوں سے وسیعت کی ہے فرمایا ہے حضرت حضرت صرف تم دونوں کو نہیں جہاں تک جس تک بھی میرے لئے تحریر اور میرا وسیعت نامہ پہنچے میری وسیعت ہے کہ نمازوں کی حفاظت کریں تو ہم ساہر کیوں نہیں آتے مسجد میں کیا یہ علی والے نہیں ہیں کیوں جماعتوں میں نہیں آتے کیا یہ علی کے شیعہ نہیں ہیں کیا یہ نہیں معلوم کہ آمی المومنی میں نمازوں کے والے میں اس کیتے کی ہے آپ نے مسجدیں پر آئی ہیں آپ خود کیوں نہیں آتے مسجد میں آپ کی نمازیں قضا کیوں ہوتی ہیں کیا آپ علی کے شیعہ نہیں ہیں اللہ اللہ فی صلاح نماز میں خدا کو یاد رکھیں نماز کے بارے میں خوف خدا رکھیں نماز کے بارے میں طفیہ علیہی اختیار کریں اِنَّا عَبُودُ عَلِيْنِكُمْ یہ تو نمازِ دین کا سدون ہے جس کی نمازیں سست ہیں اس کا دین سست ہے یہ سدونِ دین ہے اگر سدون سست ہیں کمزور ہیں تو دین بھی کمزور ہے نمازوں کی پرواہ کریں آقا نماز صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیعہوں کو نماز کے عوضات میں آزمائیں کہ کس طرح عوض نماز کے حفاظت کرتے ہیں شیعہ آقا احمد مقصادی پیئے شیعہ آقا احمد مقصادی پیئے اتجازے ہوئے دو بار دو بار ہر جملے پہ اللہ اللہ خدا را خدا را نمازوں کا خیال لکھیں کہ آمائے نماز کریں جہاں نماز نہیں ہوتی وہاں جہاں نماز آئے کرنے کے کوشش کریں اللہ اللہ فی بیت ربکم لا تُق روح ما بقیتم اپنے پروردگار کے گر کے والے میں خوف خدا خدا کیا کرو جب تک تم جیتے رہو خالی نہ چھوڑے خانے خدا کو خانے خدا خانے کعبہ خانے خدا مسجدیں مسجدیں خالی نہ ہوں ایسا نہ ہو کہ حج پہ جانا چھوڑ دیں کس قدر عجیب ہیں کس قدر سوست ہیں کہ سن انیس سو میں حج باہی ہو جاتے ہیں دو ہزار دوش میں آپ حج پہ جانے کا سوچ دیں پچاس پچاس سال میں دیر کر دیتے ہیں تیس کی چالی چالی سال حج پہ جانے میں دیر کر دیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے اگر ہم خانے کعبہ کی حج کی بروا کرتے ہیں تو آج خانے خدا کی حالت نہ ہوگی آج سخترین بابندیاں آج کرنے والوں کے لئے طرح سختیاں ان کے لئے بیزتیاں ان کے لئے کاریاں ان کے لئے ہیں جو جاتے ہیں وہ سینے پر پتھر رکھتے آتے ہیں وہ کھل نم کھل نم آن عبادت نہیں کر سکتے اپنے عقیلوں کا ازہار نہیں کر سکتے اپنے عبادتی اس طرح ہے چھپ چھپے کرتے ہیں نیم تقیہ کی حالت میں انجام دے دیتے ہیں آنکھ مچولی کھرمی ہوتی ہے وہاں کہ پلیس والے کہاں بیٹھے ہیں کہ میں کہاں جا کے بیٹھوں کہ وہ مجھے نہ دیکھیں تاکہ میں دو رکھات نماز اس طرح سے پڑھوں تاکہ میں دعائی تبسل پڑھوں تاکہ میں دعائی گوبیل پڑھوں کتنے زاکری نے خانے خدا سے کتابیں چھین لئے ہیں کتابیں پھارٹی ہیں اگر ہم شروع سے عمل کرتے ہیں فرمایا کہ خدا کے گھروں خالی نہ چھوڑے کب تم زندہ ہو ہم زندہ ہیں اور مسئیدیں خالی ہوتی تا رہی ہیں وسیعت آقا میرے نومنی اگر چھوڑ دیا تو اذاب تمہیں محلت نہ دے گی اگر خانے خدا کو چھوڑ دیا اگر مسئیدوں کو چھوڑ دیا تو پھر عذاب ایلہی آئے گا غلطہ خدا کی لاتھی کے آواز ہوتی ہے انسان نہیں سمجھتا کہ یہ لاتھی خدا کی ہے انسان سمجھتا کہ میری تدبیر میں کہاں کوئی کو تاہیر ہے گا یہ جالت ٹھیک ہو جائے گا لیکن نہیں ہوتا خدا کی لاتھی کے آواز ہوتی ہے خدا کی سدا اس طرح ہوتی کہ روز پروز وہ کمزور ہوتا جاتا ہے وہ صفحہ اس کی سے پٹ جاتا ہے اگر گوش کے ناخر نہ لیں ضرور جائیں اگر حج واجب ہیں ضرور جائیں اگر عمر واجب ہیں اور مسئیدوں کو بھی آبادلہ وَاللَّهُ اللَّهُ فِي الْجِحَادِ بِي أَمْوَالِكُمْ حَنْفِسْكُوْ وَالْزِنَتِكُمْ فِي سَبِيْلِلَّهُ جہاد کے بارے میں خوف خدا رکھو اپنے اموال کے ذریعے جہاد کریں اپنے جہادوں کے ذریعے جہاد کریں اور اپنی زمان کے ذریعے جہاد کریں تبلیغ دیگ اپنے مالوں سے تبلیغ دیگ مال خرچیں مرافض بنا دیں مرافض تشکیل دیں اسکون بنائیں تاکہ تحرین آپ کے پاس رہے آپ اپنی جہادوں سے جہاد کریں جہیں خود بڑھائیں جہیں شاکتوں کو جمع کر دیں جہیں آپ محلوں میں جہیں شہروں میں جہیں اتحادوں میں جہیں تاکہ آپ جہاد کریں دائشی جہاد نہیں چاہیے یہ جہاد کہ آپ جہیں حرکت کریں آپ اپنی جہادوں کے ذریعے خود بکنیں انتقوم اللہ تعالیم اتنا وفرادہ ایک ایک کر کے دو زکر کبھی نکلیں راہِ خدا میں جہاد کر لئے وہ حل سنت اور اپنی زبان سے بھی جہاد کریں دین کے بارے میں بولیں آنکام بولیں شریعت بولیں اقائی بولیں ایمان بولیں مہتویت کے بارے میں بولیں اقائی قدیم کے بارے میں بولیں بتا دیں لوگوں کو یہ جہاد آپ جس کی وصیتہ آپ پر نومی نہیں فرماتے ہیں آرام سے نہ بیٹھیں یا سرمایہ دیں یا کام کریں یا تاکہ تبدیل کریں سرمایہ دیں تاکہ جنہوں نے تبدیل کریں یا آپ کہاں تبدیل نہیں کر سکتے سرمایہ دیں خود کام کریں مدد کریں کسی طرح سے مبنبین کی وہ جو فرحان کی امور انجام دے دیتے ہیں وہ جو فضا کی امور انجام دے دیتے ہیں وہ جو غلیوں کے مددگار ان کی مدد کریں یا آپ اپنی زمان سے جاکے تبدیل کریں فرمایا کہ اللہ اللہ خود جہاد کی اموالکم انفوزکم حدثنا دیکھو فی سبیل اللہ رائے خدا میں اپنے اموال کے ذریعے جہانوں کے ذریعے اور اپنی زمان کے ذریعے جہاد کریں کوشش کریں تبلیل کریں تبلیم کریں وضاعت کریں بیان کریں تعلیم دیں یہ جہاں عامل المومنین ہیں وسیعت ہے ہم سے عامل المومنین کی نا عروب کون سنے کون نا سنے آخری وسیعت بھی ہے یہ آخری دن عامل المومنین وسیعت کی وَعَلَيْكُمْ بِالتَّوَاسُلِ بَالتَّوَادُلُ باہمی تعلقات کو اس دعا رکھنا آپس میں تعلقات درست رکھیں مضبوط رکھیں وَالتَّوَادُلُ اور دادو دہج میں فارق نہ آنے دیں مساوئی رہیں دادو دہج میں کبھی نشی نہ کریں وَعَيَّهُمْ وَالتَّلَاورُ وَالتَّقَاطُمْ ایک دوسرے سے بیٹھنا پھرنا اور ایک دوسرے سے جُدھانا ہونا اتحاد میں برکت ہے جب تک آپ ایک دوسرے کو برداشت نہ کریں ہمیں اتحاد نہیں ہوگا ظاہر ہے کہ آپ کی بات خصوصی اجھیں مجھے بسن نہیں ہوں میری بات خصوصی اجھیں آپ کو بزنیاں دونوں کی برداشت کرنا وہ جو قدر مشتلقی ہم آرے درمیان اولی کو لے کے چلے آگے ہم متحید ہوں گے وَالتَّقَاطُمْ وَالتَّقَاطُمْ اتحاد ہے جہاں تک ہو سکے دوسروں کو برداشت کریں تاکہ اتحاد رہے وَلَا تَتْرُقُ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُومَ نَحْجِعَنِ الْمُنْكَرْ امر معروف کر نہ کرنا نَحْجِعَ الْمُنْكَرْ بِالتَّقْ نَكَرْنَا نیکیوں کا حکم دیتے رہیں قرائیوں سے لوگوں کو رمتے رہیں اگر یہ کام چھوڑ دو گے اَلُوَلِّ عَلَيْكُمْ اَشْرَارُكُمْ بَتْقِرْدَانَ لوگ تمہارے اوپر مستندت ہو جائیں گے تُمَتَعُونَ فَلَا بِسْتَجْعُونَ لَكُمْ پھر تم دعا کرتے رہو گے بے شک مسجدوں میں بے شک خانِ کعبہ پہ جاکے دعائیں کرو گے چونکہ بنیادوں کو خراب کیا ہے امرِ بِالمَعْرُوم جس طرح کرنا چاہیئے تھا نہیں کیا جب درائیوں سے روکنا چاہیئے تھا نہیں روکا اب آپ دعا کریں گے جب پیشتا ہے یہ قابود جب جنیاں چکے تھے اور کچھ نہیں ہوگا تو شروع سے یہ امروح کا سلسلہ جاری رہیں تاکہ لوگوں کے دل نرم رہیں ایک میں ایک دن یہ لوگ برائیاں چھوٹی رہیں جب کی طرف آ جائیں گے نا امید ہو کر نہ چھوڑ نہ اپنے معروف نگر منکر کبھی نا امید نہ ہو جائیں خدا جب ہمارے ساتھ ہیں تو کسی نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے یقبتاً آپ ہی آپ کو اگر تبلیت کرنا پڑے آپ کو کرنا چاہیئے خدا آپ کے ساتھ ہیں آہلی وید آپ کے ساتھ ہیں آبا امام زمد آپ کے ساتھ ہیں لوگوں کو دیکھ کر مایوس نہ ہو جائیں لوگ آج روح دکھائیں گے کل پیٹ دکھائیں گے آج ہسیں گے آپ کے سامنے خوشی کا اصحاب کریں گے کل آپ کی برائی کریں گے لوگ اصلت میں یاد نہیں ہے لوگوں کی کسرت میں یاد نہیں ہے لوگوں کی قلت میں یاد نہیں ہے خدا وندہ متعال کی رضایت اتناعج الہی اور اتناعج احلی وید میں یاد ہیں فرمایا کہ آگر ہم معلوم چھوڑ دوگے نیزمتہ چھوڑ دوگے تو پھر برے لوگ تمہارے امپر مسلط ہو جائیں گے پھر تم دعا کرتے رہو گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی تم دعا کرتے رہو گے تم مقالا یا بنی عبد المطلب پھر آقا میرے ممنی نے فرمایا اے فرزندان ہے بنی مطلب اے فرزندان ہے لَهُ الْفِيَرْنَكُمْ تَخُودُونَ دِمَانَ المسلمینَ اَوْضَانِينَ خبردار ایسا حرکس نہ ہونے دو کہ میرے قتل کے بعد میرے قتل کا بردہ لینے کے لئے یہ مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلے ایسا نہ کرنا قتل عثمان کا کہانہ بنایا خون کی ہولی کی تھی آپ انہوں نے فرمایا کہ میرے قتل کو کہانہ بنا کے چند نہ کرنا کہ ہم بنی عبد المطلب ہیں ہم بنی عاشین ہیں ہم لڑھیں گے نا خون رزی نہ کرنا تقولونَ قُدِرْ اَمِرُ الْمُؤْمِنِينَ تم لوگ یہ کہو کہ اَمْ اَمِرُ الْمُؤْمِنِينَ کو قتل کیا گیا ہے اَلَا لَا تَقْتُلَ النَّبِي إِلَّا قَاتِلِ اگر میرے سلسلے میں کسی کو قتل کرنا ہو تو صرف میرے قاتل کو قتل کرو باقی مسلمانوں سے کوئی سلوکات نہیں ہے اَنْتُرُوا اِذَا عَنَمِتُوا مِنْ ضَرْبَتِهِ اَگر تم دیکھو اس کی ضربت سے میں شہید ہو چکا فَضْرِبُوا غُدَرْ وَدَرْ بِضَرْ وَدِنَ اس ضربت کے بدلے میں اسے بھی ایک ہی ضربت بنا اس سے زیادہ نہ یہ عدالت آگا میرے المؤمنین ہے کسی سے بدلانے کسی سے اتقام نہیں آگا میرے المؤمنین کسی سعادیات کے لئے نہیں آئے تھے آنا میرے المؤمنین کردی یہ جو وسیعتیں کی ہیں یہ مهم ہیں نہ اپنے خود کا بدلہ نہ اپنا قساد بھی اتنا مهم نہیں ہے ان کا قساد لینے والے آئیں گے دیکھو اگر میں شہید ہوا تو اسے ضربت کے بدلے میں ایک ہی ضربت لگانی ہے وَلَا يَمَنْ تَلُو بِرْوَجُلْ اور اس کا مُسْلَانی کیا جانا اس کی نا کارنا کان کرنا آنکھیں نکالنا یہ آزا خطانی کرنا اسے کیونکہ مر گئے مطلب یہ چھوڑ دیں کیونکہ اُس بُس سمانے میں مُسْلَح کرتے تھے سارزہ حمضہ پر مُسْلَح کیا جگر میں نکال آئیں گے آزا کاتے گئے یہ نہ کریں یہ جو آج کر رہے ہیں یہ انہی کے انہی کے اولاد ہیں آگا میں ہم اہلیویت میں چیزیں نہیں ہیں حتی ظالمین فاسقین انہیں پہ اگر مُسْلَح کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کی راج کو مُسْلَح نہ کرنا فَإِنِّي سَمِعْتُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَعَلِهِ یا قُول آقا میرے مُمْنین آخری وقت میں مسلمانوں سے وسیعت کی فرمایا کہ میں نے تیغمبر اسلام یہ کہتے ہوئے سُنا ہے انہوں نے فرمائی یا قُبَ الْمُضْلَح وَلَوْ يَكَلْبِ عَقُول خبردار کسی کا مُسْلَح نہ کرنا کسی کے آزاں نہ کاتنا اگر جی وہ کاتنے والا کتہ ہی کیوں نہ ہو کتے کاری مسلمانہ کریں اگر کتہ کارتا ہے آپ زیادہ ماریں اسے اور اس کو مسلمان کسی کرتے ہیں کہ اس کے پیر کارتے ہیں زبان کارتے ہیں آنکھیں نکالیں کان کارتے ہیں مسلمان نہ کریں وَلَوْ بِلْكَلْبِ عَقُول وَسِلَتِیں کی علیب پہ عشقی تاریخ ہو گئی فرمایا حسن بیٹا حسن میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں آج کی رات میری عمر کی آخری رات ہے جب میرا انتقال ہو جائیں تو مجھ ہی اپنے ہاتھوں سے غصل دینا وسیعتیں ہو جائے اور کفن پہنانا تم خود میرے کفن و دفن کا انتظام کرنا اور میری نمازِ جنازہ پڑھنا اور آج کی تاریخی میں شہرِ بوفا سے دور بوشیدہ مخفی تطلب کرنا مجھے تاکہ کسی کو اس کی خبر نہ مہنے پائے آئے نمامِ حسن نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے غصل دیا نماز جنازہ پڑھائی نماز پہ سات تکیریں پڑھیں اور پھر فرمایا اما انہا لا تکفر الا احت ان پہتا اب آج کے بعد کسی مجید پہ سات تکیریں نہیں کہی جائے گی بعض نے آقا عمام صلی کے حوالے سے لکھا ہے بعض نے خود آقا میرے المومنین کے حوالے سے لکھا ہے کہ میری مجید پہ سات تکیریں پڑھیں میرے بعد کسی کی مجید پہ سات تکیریں نہیں پڑھیں جائے گی ہماری نماز جنازہ میں پانچ تکیریں ہوتی ہیں وسیلتیں تمام ہوئی ہیں آخری رات آقا عمیر المومنین کی چند جنلے مسائل کے ہوں گے آپ کی خدمت میں اسی طرف عرض کروں پر اس طرح علماء نے بیان کیا ہے آقا عمیر المومنین آج کوفے میں ہیں کوفے میں آپ دیکھیں گے کوفہ آقا عمیر المومنین مومنین کے زمانے میں پھر آقا عمیر المومنین کے زمانے میں کل آقا عمیر المومنین کے دور میں کوفے میں کیا ہوا اور جب آقا عمیر المومنین کا دور آیا جب جھانگ ہوگی یزید سے اس وقت کوفے کے کیا حادت ہوگی اہلیبیت کے ساتھ کیا ہوا آج کل جب آقا عمیر المومنین کو ضربت نہیں لگی تھی حضرت عمیر المومنین نے دودھ پیش کیا تھا آقا عمیر المومنین نے فرمایا بیٹی دودھ اٹھا لے علی نے نمک سے اور پانی سے افتار کیا آج علی کے سر پر ضربت نگی ہوئی ہے تفیب نے جواب دیا ہے آج بھی عمیر المومنین نے دودھ پیش کیا کل علی نے فرمایا بیٹی اٹھاؤ عمیر المومنین نے دودھ اٹھا لی مگر آج علی نے دیکھا کہ دسترخان پر دودھ لیا ہے فرمایا بیٹی دودھ کو اٹھاؤ آج عمیر المومنین کل سوک کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنی ذات کی قسم دے لیتی ہے اور اپنی ماں زہرہ کی قسم دیتی ہے کہ بابا آج آپ کو میری قسم ہے اور میری ماں زہرہ کی قسم ہے کہ آج آپ دودھ پی لیں یہ علی ہے آج آج کا کوفہ آج علی کے کوفے میں علی نے فرمایا بیٹی اگر ایسا ہے تو پھر اپنے منجم کے لیے بھی دودھ کا بند بس کر لیں کہ میرا آجل بھی وہی دودھ پیئے جو میں پینا چاہتا ہوں یہ آج کوفے کے حالت ہے کل کوفے میں منظر یہ ہے کہ علی کا پوتا علی اصطر عرسین کے آنگوں میں پیاد سے پھلک رہا ہے اور حسین پیش فرما رہے ہیں کہہ رہے ہیں کیسے جن قدر پانی پہ پھلا دیں پانی کی جگہ سے شہبہ تیر آتا ہے علی اصطر زوا ہو جاتا ہے اور رواب کا کلی جاموں کو آتا ہے فرماتی ہیں کہ اصطر تمہارے ایسے بیٹے بھی اس طرح زوا ہو جاتے ہیں آج کوفے میں قاتل کو دودھ پلایا جا رہا ہے کل کر بنا میں علی کے بیٹوں کو بیٹیوں کو پینے کے لیے پھانی بھی میسر نہیں ہے آج رات پر علی کا راکے ہیں تکلیف میں ہیں اور یہاں وہ کرنا مزیعہ تشریف لاتی ہیں فرماتی ہیں بابا کیا زیادہ تکلیف ہو رہی ہے بابا کیا سر میں زیادہ تکلیف ہے فرمایا نہیں بیٹی وہ جو اپنے ملجم راج پر کراہتا ہے مجھے تکلیف ہو رہی ہے اگر چاہتی ہے کہ مجھے راحت میں تو اس کی رسید ڈیلی کر دو آج آج کے ہاتھوں سے رسید ڈیلی کی جا رہی ہے کل دربارے یزید میں علی کی بوٹی سکینہ بچوں کے پر کھڑی ہو جاتی ہے یزید سعال کرتا ہے کہ سکینہ یہ بار بار کیوں کھڑی ہو جاتی ہے فرماتی ہے کہ جب بیویاں جب بیویاں سر اٹھاتی ہے تو میرا سانس رک جاتا ہے رسی اس قدر ساخت بنی ہوئی ہے کہ میں سانس بھی نہیں مرے سکتی آج دشمن کے ہاتھوں سے رسید ڈیلی کی جا رہی ہے کہ دشمن کو بھی سختی سے نہ بندیں یہ آج کے کوفے میں ہے آقا امام حسن نے طبیب کو بھلایا آج پھر بھلایا طبیب آج بھی آ جاؤ میرے بابا کے سر کا معاینہ کر دو میرے بابا کے زخم کا معاینہ کر دو طبیب نے معاینہ کیا حسن کا ہاتھ دھنک جانے لگے کہا حسن امام امام حسن اپنے بابا سے کہو بسیتیں کر لیں بابا علی بچتے نظر نہیں آتے حسن نے سب سے قرآن جمعہ کہا طبیب آگستہ بولو پس پھردہ زینبوں میں کل سوم نہ سن لیں یہ آج کا کوفہ ہے کہ علی نہیں چاہتے ابا امام حسن نہیں چاہتے کہ زینبوں میں کل سوم کے کاموں میں علی کی شہادت کی خبر آ جائیں کل کل بھلا میں دل زینب بھی آپ زینب بھری ہے وہ سیند زمین پر ہے سیندر میں شر سوار ہے کبھی زینب مدینہ کی طرف نانا تو پکار دی ہے کہ نانا رسول خدا یہ دے رہا حسین کبھی نہ رہا کاما کی طرف اب آس کو پکار دی ہے کہ بھئی آب آس آؤ اپنے حسین کو بچانے کے لئے کبھی وہ میرے ساتھ سے کہتی ہے کہ میرے ساتھ تو دیکھ رہا ہے میرا حسین سوا ہو رہا ہے آج کا کوفہ ہے یہ آج کے کوفہ میں علی نے اپنی اولاد کو جمع کیا کہ میری اولاد کو بھلاو علی کے بچے آگئے علی کے اولادیں آگئی رشتہ دار آئے علی نے فرمایا دیکھو یہ کوفہ ہے مدینہ نہیں ہے آج اگر میں مر جاؤں آج اگر میں شہید ہو جاؤں تو زیادہ غم کا اظہار نہ کرنا زیادہ پریشان نہ ہونا یہ مدینہ نہیں ہے اپنی اولاد پر نظر کی آگا امام حسن سے فرمایا کہ بیتا حسن میرا حسین نظر نہیں آتا حسین کہاں گئے ہیں بابا کسی دوسرے ہجرے میں ہوں گے بیتا حسن میرے حسین کو بناو حسن سب سے قباب ہے دیکھا کہ ہجرے میں حسین بیٹھ کے سالوں کا تھار گریا فرما رہے ہیں حسین کو سینے سے لگایا ہو گئی ہاں بابا نے یاد فرمایا ہے آپ کو طلب کیا ہے حسین آگئے علی کے حالت دیکھ کر حسین نے خود کو علی پر گرا دیا فرمایا بیٹا حسین اس قدر شدت سے کیوں گریا فرما رہے ہیں فرمایا بابا جب نانا کا انتقال ہوا آپ نے ہمارے سروں پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا تھا بابا جب امہ شہید ہو گئی آپ نے ہمیں سینے سے لگایا تھا بابا آپ کے بعد کون ہمیں سینے سے لگائے گا آج کوفے میں آقا امیر المؤمنی نے بچوں سے بدا کی اور پھر فرمایا حسین باہر جو چاہنے والے اصحاب بیٹھے ہیں انہیں بھلا لو گر خالی کیا اصحاب آگئے اصحاب سے باتیں ہوئی وسیعتیں بھی ہوئی کہا کہ اب محشر میں ہماری ملاقات ہوگی اب علی کو محشر میں دیکھو گئے ودا کی خدا حافظ کیا کہ میرے چاہنے والے اب خدا حافظ جب علی نے ودا کی اصحاب سے اور اصحاب چانے لگے پس پردہ سے علی کی بیٹیوں کی آوازیں آنے لگی رونے کی آوازیں آ رہی تھی چاہتے ہوئے اصحاب کو علی نے روڑ کر روڑ کر فرمایا یہ جو آوازیں آ رہی ہیں تمہارے رسول کی بیٹیوں کی آوازیں ہیں بطول کی بیٹیوں کی آوازیں ہیں تمہیں ایک وسیعت کرتا ہوں کب اسی کوفے میں میری بیٹیاں دوبارہ آ جائیں گی اس سمت خیال رکھنا میرے بیٹیوں کا آخری جملہ آج کے لیے عرض کروں اصحاب چلیک ہیں علی نے ہاتھوں کے اشارے سے زینب کو بلایا زینب آ گئی زخمی سر کو زینب کے کندوں پر رکھا علی چاہتے تھے کہ زینب کے کانوں کے پاس علی کا دہن پہنچے علی تنہا زینب سے کچھ بسیدتیں کرنا چاہتے تھے دیکھنے والوں نے دیکھا کہ علی کہتے جاتے تھے زینب سر ہلاگی جاتے تھے مگر کسی کو کچھ پتر نہ چلا کہ علی نے کیا کہا زینب نے کیا سنا یہ فلسفہ اس وقت پتا چلا یہ آج اس وقت کھلا جب زینب دربارہ یزید میں آ رہی تھی دربار میں داخل ہوئی یا علی کہہ کر زینب زمین پہ بیٹھ گئی سیدہ سچار نے فرمایا غفیہ مرہاں دربار کو دیکھ کے گبرا گئی کہا نہیں لٹا بابا نے وسیعت کی تھی کہ زینب تو دربار یزید میں آئے گی تو گبرانا نہیں میں تمہارے ساتھ جاؤں گا میں دربار میں اپنے بابا کے انتظار میں ہوں کہ بابا علی مرتضہ زینب پہ مقلہ جادر دربار میں آئی ہے لنمی وقتا تابود مرتضہ لنمی وقتا تابود مرتضہ بنان المنسہ جادر دربار میں اگڑ پہ مکلہ بنان مرتضہ ام Nai Bro rows ferry рیسی کے سمنئے جانڑ پہ مکلہ نمی وقتا طور پہ مرتضہ زینب Carry موسیقی موسیقی